ماشاءاللہ تمباکو کی آخری کام جا رہی ہے یہ سارے لینیں تمباکو کی ہیں اس میں آڑوں کی باغات بھی ہے لیکن آڑوں تو بہت کم ہے اس میں ابھی کچھے ہیں اور یہ ابھی ابھی لگائے ہیں یہ آڑوں کے پودے ہیں اور تمباکو بلکل ابھی رڈی ہو گیا ہے اس کی گوڑی موڑی اخلاص ہو کر ابھی اس کو تقریباً دو ہفتے پانی نہیں دینا ہے دو ہفتے یہ تڑا زیادہ پیاسا ہو کر پودا پھر پانی دیا جاتا ہے پھر بہت جلدی یہ پہنچ جاتے ہیں نا اوپر کیونکہ اس کی گوڑی ہو کر ہم اس کا یہ جو پائنل راؤن ہے مٹھی پودوں کی نزدیک کر کے کیونکہ یہ جب تو پانی آتا ہے ہوا آتی ہے تو پھر یہ پودا نہیں گرتا ہے نا یہ ان کی روٹس جو ہے جو جڑے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لئے یہ مٹھی نزدیک نزدیک کرتا ہے نا اور ابھی ماشاءاللہ اس کا کام پھلاس ہوگا اور یہ گرین بیڈ لگا ہے اس کو لوگ پراجبین بھی بولتے ہیں یہ تمباکو کے ساتھ زمیداروں نے کاشکاروں نے لگائے ہیں پھر اس کا سبز ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے اگر یہ اس کا پائنل یہ اس کو جو کادے مادے ہیں نا یہ ڈالی ہیں نا زیادہ تر انڈیا ہی پیورنگ لکے اس کو ڈال کر ہر پودے کی نیچے ڈال دیتے ہیں نا تو پودے بھی پیانس کی لئے رڈی کرتے ہیں نا اور اب دیکھتے ہیں یہ اس کی ہم جو جوان کام کرتی تھی نا وہ تک یہ ہو کر وہ سائے کی طرف چلے گئے اور اندر سے یہ یہ تو یہ سپڑا ہے نا اور یہاں سے اس سیڑ پر اس کے گونی خلاص ہے لیکن ابھی وہ اس کو مٹی نزدیک نزدیک کرکی کیونکہ پیر توپانوں میں نہیں گرتے اس لئے یہ حرکت کرتے ہیں یہ ہماری کیت کے ہمسایہ ہے اس نے اپنے کیت میں تمباکو لگائے ہے آڑوں کی کیت میں اور ہماری والے میں چارہ ہے جانوروں کی لئے یہ زمین ہمارے ہمسایہ کی ہے اور یہ آڑوں کے باغ ہمارے ہیں کیونکہ یہ آڑوں ہے ہماری اور اس میں جانوروں کے لئے چارہ لگائے ہیں اور آڑوں ماشاءاللہ ریڈی ہے اور یہ لگے ہوئی ہے ہمارے کیتوں میں اور یہ لاؤگار ہے ہمارے کیت میں ماشاءاللہ اور یہ ہمارے آڑوں کے باغ ہے اس میں چارہ ہے اور یہ ہمارے آڑوں کھانے کی لئے ریڈی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ